اسلام علیکم ناظرین ایک ایک ایسا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جس میں اگر آپ اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کچھ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مواقع ملیں گے کسی رشتے میں رہنے والے سور خواتینوں حضرات ماضی کی مشکلات سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں اس مہینے کے آغاز سے مرکری جو کے بڑھ میزان میں ریٹرو گریڈ کی حالت میں تھا دو اکتوبر سے سیدھی چال چلنا شروع کر دے گا جس سے آپ کے معاملات میں تاخیر اور التواق کا دور ختم ہو جائے گا چھٹے گھر میں مرکری آپ کو مہتایت کام کرنے والے افراد کی طرف سے کسی خطرے سے محفوظ رکھنے کے اثرات دے گا مرکری آپ کے لئے کاروباری سفر اور خرید و فروخت کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے گا مرد میزان میں اطارت اس ہفتے آپ کو دولت کے حصول کے لئے کیے گئے سفر میں کامیابی سے نوازے گا اور آپ کو کاروبار اور کریئر کے معاملات میں رکافتیں دور ہوتی دکھائی دے گی کسی ریٹر ایگریمنٹ میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور آپ کے معاہدوں کو توسیق حاصل ہوگی آپ کے لئے اکتوبر کے مہینے میں زورہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں 29 ستمبر کو داخل ہوگا وینس اس سے پہلے حبود کی کمزور ترین حالت میں رہا ہے لیکن اب قدرت طاقتور اور سہاد آرت میں رہے گا جس سے غیر شادی شدہ سور خواتینوں حضرات جو شادی کے خواہش مند ہیں آپ کی شادی کے امکانات بڑھ جائیں گے رشتے تیہ ہونے اور مگنی بغیرہ کے معاملات فائنل صورتحال افتیال کر سکتے ہیں وینس کی نظرات آلہ گھرانوں میں شادی کے امکانات پیدا کرے گی لازمت پیشہ افراد کے لئے ترقی اور بہترقی راہیں ہمبار ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے روپے پیسے کے حوالے سے توازن پیدا کرنے اور معاملات کو اپنی گرفت میں رکھنے کے خیالات غالب رہیں گے ایسے سور خواتینوں حضرات جو سنگل ہیں آپ میں اس مہینے ایسی اٹریکشن ہو سکتی ہے جو دوسروں کو آپ کی طرف مائل کرے گی مرکری آپ کو بات چیت کرنے اور دوسروں کو اپنی بات پر قائل کرنے کی خصوصیات عطا کرے گا آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور آپ کے ریلیشنز میں پیدا شدہ دوریاں کم ہونا شروع ہوں گی اور یہ عمل 23 اکتوبر تک چلتا رہے گا البتہ 23 اکتوبر کو جب زورہ برج اقرب میں داخل ہوگا تو آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں گھر میں سورج کے ساتھ کران کرے گا یہ وقت سورج اور وینس کی اثرات کے تحت آپ کے لیے تھوڑا ٹف وقت ہو سکتا ہے آپ کے بہت تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور مہینے کے آخری ہفتے میں آپ کے لیے چند کھلے دروازے بند بھی ہو سکتے ہیں کی وجہ سے ذاتی طور پر ایک پرابلم ہو سکتا ہے آپ میں بے خبری کا انصر زیادہ ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ قابو کر لیں تو آپ کی زندگی زیادہ آسان اور سہل ہو جائے گی کیونکہ اپنی بے سبری اور جلدبازی ہی کی وجہ سے آپ سے کچھ گلتیاں سرزد ہو سکتی ہیں سورج حبود کی حالت پر رہے گا یہاں سورج آپ کو صحت کے معاملات میں خرابنوں سے دوچار کر سکتا ہے آپ کے قریبی رشتوں یعنی چچے چچی معامل ومانی وغیرہ کی طرف سے آپ کو خیرخواہی کے جذبات حاصل کرنے میں پریشانی بن سکتی ہے 23 اکتوبر تک سورج آپ میں بھاری بھار اخراجات کو پسند کرنے کے رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں جس سے روپیا پیسہ ضائع ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے اکتوبر کے مہینے میں عیش و عشرت لذیذ اشیاء کی لذتیں آپ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں ایموشنلی یہ وقت آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند وقت ہوگا آپ نئے لوگوں سے ملیں گے آپ کی مقبولیت اور فیم میں اضافہ ہوگا آپ کے شالات زیادہ روشن اور برائٹ ہوں گے آپ کے روپے پیسے اور کام کاج کی معاملات میں چیزیں اس مہینے بہتر ہو رہی ہیں کام کی جگہ پر آپ کے کلائنٹس گاک سینئر اور کولیگز آپ کے پہلے سے زیادہ موافق نظر آئیں گے اختلافات ختم ہوں گے اور کسی بگڑے تعلق میں سمجھوتا پیدا ہونا شروع ہو سکتا ہے اس مہینے میں آپ کی ترقی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے اگر مہینے کے آخر میں آپ کو لگے کہ چیزیں دوبارہ کشیدہ صورتحال اختیار کر چکی ہیں اور کھنچی کھنچی ٹف سیچویشن بنتی جا رہی ہے تو گھبرائیں نہیں مالی لحاظ سے ہو سکتا ہے آپ کی تمام خواہشیں پوری نہ ہوں لیکن کافی چیزیں اچھے طریقے سے سرانجام پا جائیں گی لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں اور کسی خواہش کے آپ کے مطابق نہ ہونے پر حل بڑھانا اور بڑھ بڑھانا بند کریں بلکہ مرکری اور وینس کے مصبت اثرات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اس مہینے سورج برج اکرب یعنی آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر میں داخل ہو کر وینس کے ساتھ کران میں ہوگا البتہ پچیس اکتوبر کا دن آپ کے لیے کام خوشگوار اور نیس ہوگا کیونکہ پچیس اکتوبر کو سورج جزوی گرہن کی زاد میں ہوگا سورج آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر میں گرہن زدہ ہو رہا ہے جو آپ کے زواجی تعلقات محبت کے رشتوں دوستہ باب ہمسائیوں اور سوشل سطح پر ریلیشنز کے حوالے سے بہت عام ہوگا یہ وقت ایسا ہوگا جب ارادوں میں کمزوری اور لگن میں کمی واقع ہو سکتی ہے کل جنے اور بیکار کی پریشانیاں سر اٹھا سکتی ہیں ایسے سور خواتین و حضرات جن کی پیدائش کے وقت میں یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے لیے اس کے اثرات زیادہ مخالف ہوں گے لہٰذا صدقات و خیرات وغیرہ دے کر سورج گرہن کی نہوستوں سے بچنے کی کوشش کریں پڑھائی لکھائے گے کاموں کے حوالے سے اس مہینے بہتری پیدا کرے گا لاغومنٹیشن کے معاملات میں آپ کو آسانی ملے گی ساتھ میں گھر میں مرکری دو اکتوبر کو جب سیدھی چال میں ہوگا تو آپ کی وراثتی زمین جائداد اور تعلقات سے آپ کو فائدہ دے گا ریٹن ایگریمنٹس کے لیے یہ وقت بہترین وقت ثابت ہو سکتا ہے دوست اب آپ سے بابستہ امیدیں پوری ہو سکتی ہیں اس مہینے میں آپ کے لیے بہتر سارے معاملات بہتر صورتحال میں چلیں گے آپ کی عزت اور نیک نامی میں اضافہ ہوگا البتہ کوئی چھوٹی چھوٹی ایڈریس میٹس کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کیونکہ سورج 23 اکتوبر تک انتہائی ناک کے صورتحال میں رہے گا اور 25 اکتوبر کو گرین کی زد میں ہوگا اکتوبر کے مہینے میں چاند 11 اور 12 تاریخ کو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا چاند آپ کے لیے سکمن بخش نمحات کی طلب کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کو رومینس کی طرف متوجہ کر سکتا ہے چاند آپ کے لیے آپ کے خاندان سے فوائد کے اسباب بھی پیدا کرے گا اس کے علاوہ آپ کی قدر و منزلت کو بڑھا کر آپ کو اعلیٰ شخصیت کے طور پر ظاہر کر سکتا ہے آپ میں دوسروں سے کسی معاملے پر کوئی مشفرہ یا تجویز لینے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے اس مہینے آپ گھر کی مرمت یا تیزین و آرائش کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں گھر کی ضروری اشیاء اور پرسنل چیزوں کی خریداری کی طرف راگے ہو سکتے ہیں یہ مہینہ اوورال آپ کے لیے زیادہ مصروف مہینہ ثابت ہوگا آپ کو تناؤ اور سٹریس کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ دینا چاہیے اور سکون سے آرام کی طلب کرنی چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے وینس آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں اس مہینے محبت کے حوالے سے اچھے اثرات دے گا آپ کے لیے کسی نئے شخص کو اپنی زندگی میں قبول کرنا آسان ہوگا اور آپ حقیقی خوشی سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں لیکن اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی یہ مہینہ آپ کے لیے ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس میں مریخ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ناکس حالت ہوگا جس سے کمزور دل دماغ رکھنے والے سور خواتین و حضرات میں غم و غصہ اور ارادوں میں کمزوری اور ناتوانی ظاہر ہو سکتی ہے آپ کا اعتماد اور کانچویڈنٹ کم ہو سکتا ہے لہٰذا صبر و تحمل اور اتمنان سے کام کرنے کی کوشش کریں اور صرف ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالیں جن سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے روز و شب میں حالات کے اتار چڑھو اور عروج زبال میں انسان کی نیت اور عمل کا بہت بڑا حصہ شامل ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں خود سے وابستہ ہر فرد کے معاملے میں عدل و انصاف کو ملوزے خاطر رکھیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے جتنے بھی پیغمبر اتارے ان کے ساتھ دو چیزوں کو نازل کیا ایک کتاب اور دوسرا میزان تاکہ وہ عدل قائم کر سکیں لہذا اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہمیں ہدایت دی جا چکی ہے اور احکام خداوندی واضح شکل میں موجود ہیں تو ان پر عمل درامت کرنے کی کوشش کریں ہمیں چاہیے کہ اسی کی حمد کریں جس نے یہ زمینوں آسمان اور لیلوں نہار کو قائم کیا ہمیں چاہیے کہ اپنی مشکلات اور تمام تر پریشانیوں میں اسی سے مدد مانگیں جو تمام مخلوق کا کارساز ہے وہی ہے جس نے یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں گھپ اندھیرے سے باہر نکالا اور وہی ہے جو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو